سلام علیکم سٹوڈنٹ آپ ٹھیک ہوں گے مضمون اردوے جماعت پنجم لیکچر نمبر دو کا بیٹا جی ایک لیکچر ہم پڑھ چکے تھے اس میں ہم نے بلاندھانی کتابی کام اور اہم نکات پڑھے تھے آج ہم نے دو کرنا ہے اردو آپ کو پتہ ہے ایک نوٹ بک کا کام ہوتا ہے تو بیٹے اس میں ہم نے انوان نمک کا شہر کرنا ہے تو بیٹا جی اس پہ ہم نے تصویر تو نمک کے شہر کی بنا چکے تھے آج ہم نے سوالات کے جوابات اور عملہ اور جملے کرنے ہیں تو بیٹے سب سے پہلے آپ نے اسی طرح کاپی پہ تاریخ ٹھیک ہے اور دن لگانا ہے پھر اس کے بعد آپ نے نے الفاظ کے معنی اور جملے لکھنے ہیں اس کو ڈبل انڈر لائن کرنا ہے بٹا جی میں نے اس میں الفاظ کے معنی جسا میں آپ کو کرواتی ہوں کلاس میں آپ نے اسی طرح لکھنے ہیں الفاظ کے معنی تو میں سمجھا دوں گے لیکن جملے آپ نے خود تحریر کرنے ہیں جساں آپ جماعت میں کرتے ہیں بٹا دیکھے گا پہلا جملہ ہے اولیا اولیا کا مطلب آپ کو پتا ہے اللہ کے نیک بندے ولادت ولادت کا مطلب پدائش پدائش اور دمہ دمہ کا مطلب سانس کی بیماری چوتھا ورڈ ہے آمدورفت آمدورفت کا مطلب ہوتا ہے آنا جانا سیاہ سفر کرنے والے یعنی مسافر ٹھیک ہے جو سیرو تفریر کرنے آتے ہیں مناظر نظارے بٹا جی یہ صرف آپ نے چھے الفاظ کے معنی کرنے ہیں ٹھیک ہے جس طرح کلاس میں کرواتی ہوں ہاشیہ لگا کے اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنے جملے اپنے انداز سے تحریر کرنے ہیں معنی سمجھتے ہوئے ٹھیک ہے بٹا آخر میں ختمہ لائن ضرور لگائیے گا اس کے بعد آپ اگلے صفحے پہ آ جائیے گا ٹھیک ہے بلکل نئے صفحے پہ اس کے بعد آپ اس کے اوپر سوالات کے جوابات لکھئے گا اور دوبارہ آپ نے اس کو ڈبل انڈر لائن کرنا ہے اور پھر آپ نے سوال نمبر ایک ایک لائن پہ کرنا ہے تو آپ نے پہلا سوال لکھنا ہے نمک کا شہر کہاں واقعہ ہے پھر بٹا جی آپ نے اپنے بلنھانی کے پہلے صفحے کی طرف آ جانا ہے تو اس پہ میں نے نشان لگایا ہوئے ہیں ذرا گوھر کر لیجئے گا نمک کی یہ بہت بڑی کان تحصیل پنڈ دادان ہان زلہ جہلم میں لہور سے دو سو ساٹھ کلومیٹر اور اسلام آباد سے ایک سو ساٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ ہے یہ آپ کا پہلا جواب ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر آپ کے بعد آپ نے دوبارہ سوال نمبر دو لکھنا ہے الگ لائن پہ اور آپ نے لکھنا ہے کھیوڑا میں نمک کے زخائر کی موجود کی کا کیسے پتا چلا تو بیٹا یہ میں آپ کو بلنھانی کے دوران بھی بتا چکی ہوں لیکن آپ نے پھر بلنھانی کے پہلے صفحے کی طرف آنا ہے اور اس میں آخری پیراگراف کی لائنز ہیں چوتھی والی سکندر آزم کی فوج کے گھوڑے اس علاقے میں سبزہ چڑھنے کے دوران پتھروں کو چاڑتے ہوئے پائے گئے اسی بات سے یہاں نمک کے زخائر کی موجود کی کا اندازہ لگایا گیا بیٹا اسی طرح پھر آپ نے دوبارہ آنا ہے سوال نمبر تین لکھنا ہے اس سبق کے سب سے دلچسپ اور انوکھی باتیں کونسی ہیں تحریر کیجئے تو بیٹا جی آپ نے بلنھانی کے پیج نمبر تھرٹی ایٹ کی طرف آنا ہے اور اس کا لائچ پاراگراف دیکھیں اس میں سوال نمبر تین کا جواب میں نے لگایا وہ ہے مریض جہاں کی ابو ہوا کی وجہ سے سہر یاب ہو جاتے ہیں نمک کے اس شہر میں نمک کا بنا ہوا منارے پاکستان اور قائد آزم کے مزار کا موڈل سیاہوں کی دلچسپی کا مرکز بنا رہتا ہے بیٹا جی کام کو دھیان توجہ سے ہاشیہ لگا کے ختمہ لائن لگا نہیں ہے اور اچھے انداز میں کام کرنا ہے جس طرح کہ آپ کمرہ جماعت میں کرتے ہیں اپنا حیال رکھے گا اللہ حافظ